آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سکن کو چند منٹوں کے اندر اندر لائٹ اینڈ پرائٹ کرنے والی ریمیڈی جو کہ آپ کی سکن کو چند ہی منٹوں کے اندر اندر ایسا زبردست اور شاندار ریزرٹ دے گی جو کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور آپ کو اس کا لائف بھی دکھاؤں گی کر کے تو آپ اس کو خود بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا اور استعمال کرنا تو سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے یہاں پر ایک کلین شیشے کا باؤل اس میں ہم نے ہمارا فرسٹ انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے جو کہ ہے ایلویرا جیل یہاں پہ میں مارکٹ والا ایلویرا جیل ہیوز کر رہی ہوں تو آپ پلانٹ والا بھی ہیوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون کے قریب ایلویرا جیل لے لینا نیکسٹ ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے کوکوناٹ آئل جو کہ سکن کو برائٹن اور موسٹر رائز کرنے میں بہت ہی زبردست ہے سکن کو بلیج کرنے میں بہت افیکٹیو ہے تو ون ٹیبل سپون کے قریب لے لینا ہے کوکوناٹ آئل تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو ویسے بھی ایلویرا جیل میں انٹی انفلاومیٹری اور انٹی بیکٹیریل پروپٹیز پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں انٹی آکسیڈنٹس بھی پائی جاتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو ہیل دی بنانے میں بہت زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کی ہم نے مکسنگ کرنی ہے دونوں انگریڈینٹ کو جب اس طرح کا کلر آپ کو مل جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی جو بلیچ کریم کا پہلا سٹیپ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور مکسنگ جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ایٹ کریں گے ہمارا نیکسٹ انگریڈینٹ جو کہ ہے لیمن ہم نے لیمن اس میں صرف دو سے تین ڈروپ ہی ایڈ کرنے ہیں کیونکہ لیمن میں بہت ہی زبردار سی بلیچنگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں اور اس کے لیے یہ سکن کو برائٹ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپفول چیز ہے تو ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے لیمن جوز جو ہے آپ دو سے تین ڈروپ ہی ڈالیے گا کیونکہ کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے وہ چیز کے اثر کو خراب کر دیتی ہے تو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے ہمارا کولگٹ پیسٹ یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے قریب میں کولگٹ پیسٹ لوں گی وائٹ والا میں یوز کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے وائٹننگ کے لیے اور بہت سی ریمیڈیز میں استعمال ہوتا ہے ان ساری انگریڈینٹس کو ہم نے کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کولگٹ جو پیسٹ ہے یہ سکن کو بہت ہی زبردستا کولنگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اور بہت ہی اچھی سی وائٹننگ بھی دیتا ہے سکن کو آپ استعمال کر کے دیکھے گا ہماری جو یہ بلیچ کریم ہے بہت ہی زبردست اور امیزنگ سی بننے والی ہے اور بینہ ٹائم ویسٹنگ کے آپ کو چند منٹ کے اندر اندر ایک زبردست سا دلکشتہ نکار دے گی آپ کی سکن کو ایک دم برائٹ کر دے گی تو مکسنگ آپ نے اچھی طرح سے کر لینی ہے ان ساری انگریڈینٹس کی تو اس میں آپ نیکسٹ اور لاسٹ انگریڈینٹ ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں جو ہے ایکٹیویٹر ہے یہ اور سب بلیچ کریمز میں استعمال ہوتا ہے اور سب کے گھروں میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے تو آپ نے اپنی بلیچ کریم کی کوانٹیٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایکٹیویٹر کی مقدار جو ہے آپ نے لے لینی ہے تقریباً یہاں پہ میں ہاف ٹی سپون کے قریب ایکٹیویٹر ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ مقدار میں ڈالیں گے تو ہمیں فائدہ ہونے کی وجہہ الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس بات کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے چیزوں کی کوانٹی جو ہے وہ بلکل اپنی بلیچ کریم کے حساب سے ہی رکھنی ہے کم اور زیادہ نہیں کرنی کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو اس کا بہتر ریزرٹ جو ہے وہ نہیں مل سکے گا اور اس کو اب ہم اپلائے کریں گے تو اپلائے کرنے کا طریقہ آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت ہی میٹر کرتی ہے کہ ہم نے اس کو کتنی ٹائمنگ کے لیے اپلائے کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا اچھی طرح سے بھر کے جو ہے نا وہ کوٹ کر لینی ہے اپنی سکن جہاں سے آپ نے بلیچ کرنی ہے فیس سے کرنی ہے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو فرسٹ کوٹ جو ہے ہم نے اچھی طرح سے اس کا اس طرح سے اپلائے کر لینا ہے اور تقریباً اس کو ہم نے لگا کر پانچ منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ایک اور کوٹ ہم نے لگانا ہے تو پانچ منٹ کے لیے اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے آفر فائیو منٹ ہم اس کے اوپر ایک اور کوٹ اسی طرح کا لگائیں گے بلیچ کریم کا جو کہ آپ کی کریم کو بہت ہی زبردست اور پاورفل بنا دے گا اسی طرح سے اس کا ریزرٹ آپ کو بہت ہی شاندار ملے گا تو آپ نے 5 منٹ کے بعد اسی طرح کا ایک اور کوٹ لگا لینا ہے اور اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ نے اس طرح سے چھوڑ دینا ہے لگا کے تو جب یہ ہلکا ہلکا سا ڈرائے ہو جائے گا تو ہم نے اس کو کر لینا ہے کلین اس کو کلین کرنے کے لیے آپ کوئی کورٹن بال بھی یوز کر سکتے ہیں اور کوئی ٹاول بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ ٹاول لے رہی ہوں اس کو ہم نے ہلکا سا گیلا کر لینا ہے پہلے اور پھر ہم نے اپنے ہینڈ کو اس کے ساتھ کلین کرنا تو اب میں آپ کو اس کا ریزرٹ دکھاتی ہوں اس کو کلین کر کے بہت ہی امیزنگ اور زبردستہ ریزرٹ آپ کو ملے گا اور سپیشلسٹ کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو کسی طرح کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گی یہ پلیچ کریم آپ کی سکن سے ڈاک پیچ دور کرے گی ڈاک دبے ریموف کرے گی اور سن ٹیننگ آپ کی سکن سے دور کرے گی سکن کو ایون لکتے گی اور اس کو آپ مہینے میں دو سے تین بار استعمال کر سکتے ہیں بلکل ہی ویسا ریزرٹ آپ کو ملے گا جس طرح کا اچھا ریزرٹ آپ کو پالر میں ملتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا اور کم پیسوں میں ملے گا سکن آپ کی سوفٹ سموتھ ہوگی اور آپ کی سکن کے اوپر جو ہلکے ہلکے سے داک دبے ہوتے ہیں وہ بلکل ہی صاف ہو جائیں گے ایک دم چمکتی ہوئی نکری ہوئی سکن جو آپ کو ملے گی اور سوفٹ سموتھ بھی ہوگی بہت ہی زبردہ سا ریزرٹ دینے والی ہے یہ والی پلیچ کریم آپ اس کو بنا کر گھر میں ایک بار ضرور استعمال کیجے گا اور پھر اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ میرے ساتھ کومنٹس میں لازمی شیئر کیجے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ ایک لائک کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو فرنڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجے گا اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کیجے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ